اسلام علیکم ہائی ایری ون ویلکم بیکٹو میری یوٹیوب چینل تو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں اور یہ ہے مورننگ کا ٹائنگ اور میں جا رہی ہوں ابراہیم کو چھوڑنے اور میں نے کہا چلیں اپنا ولوگ سٹارٹ کر لیتی ہوں اور آج لوہر کا موسم بہت زیادہ خوبصورت ہو رہا ہے یہ دیکھیں بادل بادل آئیم ہے اس ٹائم تو موصلی ہی ہوتا ہے کہ گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے مگر آج بہت پیارا خوبصورت موسم تھا اور تھنڈی تھنڈی ہوا چاہ رہی تھی بہت مزہ آ رہا تھا آج تو مجھے نا اس کو چھوڑنے کا مزہ ہی آ گیا تو یہ انٹریس پہ ہی بچوں کا جو ہے تیمپریچر شیک کرتے ہیں دن پھر وہ اندر جانے مطبع لاؤ کرتے ہیں اور اب اس کو میں چھوڑوں گی اور دیکھیں اتنا خوبصورت صبح صبح ہو نا مطلب یہ گرینری دیکھ کے ایک نا آنکھوں کو بہت زیادہ سکون ساتھ ہے اور اس پہ چلنے سے تو یہ ہے کہ مطلب اگر آپ ننگے پاؤں اس کے اوپر چلیں گے گرین گراز کے اوپر اور جب صبح صبح جو شبنم کی کتری ہوتے ہیں اور وہ تو کھوٹ کیا کمال کی مطلب آپ کی مطلب فل باڈی کو جو ہے نا مطلب فریش کر دیتا ہے اور بہت زیادہ نا مطلب آپ پورا دن آپ کو بڑا اچھا گزرتا ہے ویسے تو نورمل ہی ہمارا یہ ہے نا کہ یہ پکے پکے گھر ہوتے ہیں کوئی گرینری نہیں ہوتی تو لوگوں کے ایک مطلب بنے ہوتے ہیں اس طرح کے گارڈن ٹائپ تو وہ لوگ جو ہیں صبح کو واک کرتے ہیں بہت مزاتا ہے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے ہمارا بھی اسی طرح تھا کہ گارڈن تھا اور اس میں جو ابو نے ڈیفرنٹ پودے لگائے ہوئے تھے ٹھوٹس کے تھے سبزیوں کے بھی تھے اور جامن کا پودے تھا امرود ناشپتی انار انگور کی بیل تھی لیمن مالٹے سب مطلب ڈیفرنٹ جو ہے فروٹس کے میرے ابو نے پودے لگائے ہوئے تھے تو ہم جو ہیں وہ اتنا زیادہ مطلب اور ساتھ جو ہے وہ ویجیٹیبلز بھی تھی بھنڈی، قدو، توریاں اور اس کے بعد جو ہے یہ شمنا میچ وغیرہ اور کھیرے ڈیفرنٹ مطلب ویجیٹیبلز بھی لگائے ہوئی تھی ٹومیٹوز اور مطلب ہم بہت کم تھا کہ جو بزار سے لے کے آتے تھے تو صبح کو جو ہے اتنا مزا آتا تھا میں صبح صبح اٹھتی تھی میں جو ہے اس کو گارڈن کو صاف کرتی تھی اور سارا اپنا مطلب میرا پورا دن مطلب مجھے لگتا تھا کہ اگر میں اس کو صاف نہیں کروں گی نا تو مجھے بہت گندگی فیل ہوتی تھی میں صبح اٹھتے ساتھ ہی جھاڑوں لے کے پورا اپنا مطلب گھر کا جو بھائے تھا وہ میں سارا صاف کرتی تھی گارڈن تو میرے پورے محلے والے مطلب مجھ سے اتنا زیادہ خوش ہوتے تھے کہ چھوٹی سیا اور لگی ہوئی ہے مطلب اتنا زیادہ دھیان رکھتی ہے اور اتنی صفائص کوئی کرتی ہے تو مجھے وہ اب لمحات اتنے یاد آتے ہیں میں نے کہا اس ٹائم تو جان تھی انمیرٹ تھے اب تو والی ہمت ہی نہیں رہی اب تو اپنا بھی کھر لیں تو بہت ہے تو بس میں اس کو چھوڑوں گی اور اب اس کو بعد جاؤں گی میں نے کہا باتیں کرتے کرتے میں کس طرف نکل آئی ہوں نا تو مجھے اپنا بچمن یاد آگیا تھا اور اتنا مزا آتا تھا نا یقین مانے اپنے بچمن میں اب میں وہ والا وقت تھا تو اس ٹائم لگتا تھا کہ یار کب بڑے ہوں گے کیا ہوگا یہ ہوگا اب جو ہے وہ والا وقت بہت زیادہ تھا اور یقینا یہ وقت بھی بہت زیادہ یاد آئے گا تو اچھا چلیں باتیں کرتے کرتے کہاں پہ میں آگئی ہوں تو یہ میں بنا رہی ہوں چکن بٹر ہانڈی اور یہ میں کس کی ریسپی سے بنا رہی ہے یہ راشتہ ملک کی ریسپی سے بنا رہی ہے ہاف کے جی سے زیادہ میں نے چکن لے لیا اور ساتھ ہی میں یہ میں نے لے لیا ہے رفلی چاپ کیے ہوئے میں نے چاپر میں یہ پیاس درک لیسن اور گرین جیلیس کو پیس لیا تھا ساتھ میں ٹوپاٹو پیس لیا ہے یہ سپائسیز میں نمک میرچ حلدید کالی میرچ سوکید میتھی میتھی ہے ڈرائی میتھی جو ہوتی ہے اور اس کو میں اگر آپ ریڈ چیلی نہ بھی ڈالنا چاہیں تو اپشنل ہے آپ یہ نہ بھی ڈالیں اور یہ صاحب میں میں نے تین چار ٹوپاٹو اس کو گرینڈ کر لیا اس میں ہری میرچ میں نے ڈال لی تھی تو یہ بہت زیادہ ریسٹورنٹ سٹائل کی اور بہت زیادہ مزے کی ریسپی ہے میں مجھے میں نے ان کو ٹرائی کیا تو بہت زیادہ ٹیسٹ باہر کا جو ٹیسٹ ہے وہ بھولی گئی اور اس آدھی میں ایک کپ یوگرٹ بھی اس میں جائے گا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے ایک کپ آئیل لینا ہے آئیل تھوڑا زیادہ ڈال لیں کیونکہ اس کا یہ بٹر ہانڈی ہے تو اس میں بہت زیادہ مکس ہو جائے گا اس لئے آپ نے اس میں ڈال لیں آئیل زیادہ اس میں یہ شامل کر دیں گے پیاز اور اڈرگ لیسین اور یہ ہری میرچو کا پیسٹ ہے یہ ڈالیں گے اس کو تھوڑا سا فرائی کریں گے فٹا فٹ سے فرائی ہو جاتا ہے زیادہ ٹائم نہیں لگتا اس کو فرائی کریں گے اور زیادہ اس کو براؤن براؤن کلر نہیں دینا بس ہلکا سا لائیڈ لیٹ کرنا اور سیکنگلی میں آپ کو بات بتاؤں یہ فل جو ہے تیز آنچ پر ریسی بھی بنے گی اس میں آپ نے مطلب لوہ فلیم بلکل نہیں کرنی اکثر لوگ ہوتے ہیں بولن لیس چکن لے لیتے ہیں بٹ میرے پاس یہ اوائیلی بل تھا تو میں نے کہ چلو یہی بناتی ہوں آج میں نے ان کی ویڈیو دیکھی تو میرا بہت دل کا رہا تھا تو میں نے کہا چلو اب یہی ریسی بھی میں فرائی کر لیتی ہوں تو اب اس کو اچھے سے مکس کریں گے یہاں تک کہ اس کے کلر چینج ہو جائے دو سے تین میڈ لگ رہے ہیں اور یہ کہ یہاں پہ اس کو تیز آنچ پر ہی گھمنی فرائی کرنا ہے تو یہ دیکھیں یہ جو ہے یہ فرائی ہو گئے اچھے سے اب سارے جو ہیں سپائسی سپائسی میں ڈالیں گے ہلتی اور ساتھی میں جائے گا خوشت دھنیا پاورڈر وہ میں نے آپ کو بھی دکھایا نہیں تھا اب میں ڈال رہی ہوں کچھ چیزیں جو میں دکھانا بھول گئی اور سٹیپ بائی سٹیپ چلے میں آپ کو جب بنا رہی ہوں تو آپ کو میں سال سال دکھاتی جا رہی ہوں تو آپ نے ان دونوں چیزوں کو ڈال کی اچھے سے مکس کرنا ہے دو تین منٹ کے لیے اچھے سے مکس ہو جائیں گے اور آنچ ہماری بلکل تیز ہیں اس کو بلکل ہلکہ نہیں کرنا آپ نے اور اب جو ہے پاکی کے سارے مسالے جو ہیں نمک میرچ ڈرائی میتھی اور کالی میچ سب ڈال کے اچھے سے مکس کریں گے اور تھوڑا سا فرائی کریں گے آنچ ابھی میں میں نے ہلکی نہیں کی اور اینڈ تک تقریباً میں ہلکی کروں گی بھی نہیں تیز آنچ پہ یہ ہنڈی پکے گی اور ساتھی میں اب جائے گا یہ ٹوماٹو پیسٹ جو میں نے ٹوماٹر پیسٹ لیا تھے گرائنٹ کر لیا تھے ان کا پیسٹ ایڈ کر دوں گی اچھے سے مکس کروں گی یہ کہ ٹوماٹر اور نہیں اپنا کافی سارا پانے ریلیز کریں گے تیز آنچ سے ہوئے کہ اگر میں آنچ بلکل ہلکی کر دوں گی تو انہوں نے بہت زیادہ پانی چھوڑ دینا ہے اور جو کن کل جائے گا تو یہ کہ ٹوٹنے کا خطہ ہے تو یہ کہ میں اس کو تیز آنچ پہ اب اس پہ پکاؤں گی یہ دونے چیزیں میں مطلب دیں میں نے ڈال دینا ہے ابھی ساتھی میں تھوڑا سا اس کو پکاؤں گی پھر ساتھی میں اس کے جوگرٹ بھی آئٹ کر دوں گی تو ابھی تھوڑا سا اس کو پکاتے ہیں تھوڑے دیر کے لیے کور کر کے میں نے اس اس لیے رکھا کیونکہ اوبالہ آ جائے اس پہ تو اب جو ہے وہ بوائل ہونا شروع ہو گیا ہے اب میں اس پہ ڈال دوں گی یوگرٹ تو یہ دیکھیں کتنا سارا پانی اس نے ریلیز کر دیا اب اس سٹیچ پہ میں ڈال دوں گی اس میں دہیں دہیں اور یہ ہے کہ اگر لوگ اکثر کہیں گے اگر آپ دہیں ڈال رہی ہیں تو ٹماتر ڈالنے کا کیا مقصہ تو ٹماتر اور دہیں اگر نہ ڈالیں گے تو پھر اس کا مطبع ہے کہ گریوی بھی اتنی خاص بنے گی نہیں ان دو چیزوں سے بہت اچھی سی ٹیکسچر میں گریوی آپ کے پاس مطبع ہو جائے گی اور آپ کو کھانے کا بھی بہت مزا آئے گا تو اب یہاں پہ میں یوگرٹ ہائٹ کر دیا ہے اب اس کو میں مکس کروں گی اور تیز آنچ پہ یہ دیکھیں دہیں کو شامل کرنے کے بعد جو تھوڑا سا پولی وغیرہ میں جو باقی بچ جاتا ہے اس کو بھی میں تھوڑا سا پانی جو ہے اس سے کھنگال کے تو اس میں ڈال دوں گی اور ہمارے پاس اچھے سی گریوی جو ہے ریڈی ہو جائے گی اور تیز آنچ ہی رکھنی ہے کوئی میڈیم ٹو لو فلیم پہ نہیں اس کو رکھنا آپ تیز آنچ پہ پکائیں گے اس کو اور وقفے وقفے سے ہم اس کا چمچ بھی چلاتے رہیں گے یہ دیکھیں کافی حد تک پانی جو ڈرائے ہو گیا ہے اور میں نے فلی آنچ پہ میں نے اس کو پکایا اور یہ دیکھیں بہت زیادہ پانی اس کا ڈرائے ہو گیا اور آلموسٹ ختم ہی ہو گیا ہے اب اس پہ بھی میں یہ ہے کہ نورمل اب میں اس کو آنچ ہلکی آنچ نہیں کروں گی اس پہ بھی میں اس کو تیز آنچ پہ ہی بھونوں گی اور یہ دیکھیں آئل جو ہے کتنا زیادہ یہ ریلیز اس نے کر دیا ہے اور اچھا بھلا جو ہے نا سرفس پہ آ گیا تو آپ کور کر کے رکھیں گے اور اب دوبارہ سے چیک کریں گے کچھ منٹس ہو گئے ہیں آدھے گھنٹ میں ہی آپ کی کڑا ہی ریڈی ہو جاتی ہے اگر آپ کے اممان آتے ہیں تو فٹا فٹا آپ یہ ہانڈی بنا سکتے ہیں اور مجھے یاد کریں گے کہ میں جو ہے راشدہ آپی کو بہت یاد کر رہی ہوں راشدہ ملک بہت فیمس یوٹیوبر ہیں اور بہت انہیں نے سچ میں کہا تھا کہ یہ اگر آپ ریسپی ٹرائی کریں گے تو آپ جو ہے ریسٹورنٹ سٹائل کی جو ہے ہانڈی کو بھول جائیں گے اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں کریم کسی بھی کمپنی کی آپ یوز کر سکتے ہیں تو میں نے یہ ہاف کریم کا پیکٹ ڈالا ہے اگر زیادہ آپ کو پسند ہے تو آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اچھے سے مکس کریں گے اور اب بھی میں نے ہلکی آنچ نہیں کی فل ہی ہے زیادہ میٹھی بھی نہیں ہوگی میں نے اس لیے زیادہ کریم نہیں ڈالی اور یہ بہت مسئلہ کی ریسپی تیار ہوئی ہے میرے موں میں تو پانی آ رہا ہے ابھی وائس آور کرتے ہوئے چیک کرلوں گی میں تو اب اس کو میں جو ہے بند کر کے رکھوں گی تھوڑی دیل کے لیے تو اس کا چولہ میں بند کر دی ہے اور یہ اس کے بابل دیکھیں آ رہے اور اب میں اینڈ پہ ڈالوں گی تھوڑی سی کالی میچیں اور ساتھ ہی میں سکی میتھی ڈرائی میتھی جو ہوتی ہے اب اس کو کور کر دیں گے آن جو ہے میں نے مطلب بند کر دی ہے فلیم آف کر دی ہے بلکل اور اب دیکھتے ہیں اور اینڈ پہ جو ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے فریش کورینڈر سبز دنیا ڈال کے رکھتے ہیں گے اور رفلی چوب کر کے میں تو ڈا رہی ہوں زیادہ پتلا پتلا نہیں یہ کہ دم پرے گا یہ تھوڑی تھوڑی اس کی سٹیم ابھی رہ رہی ہے اس کے اندر ہی تو یہ کہ اچھے سا اس کا ٹیسٹ بھی آ جائے گا گرم مسالہ نہیں ڈالیں گے کیونکہ گرم مسالہ سے پھر اس کا ٹیسٹ ٹوٹلی چینج جائے گا سو آپ نے گرم مسالہ بالکل نہیں ڈالنا اور اس کا بالکل ٹچ بھی نہیں دینا کوئی مطلب نہ ساوچ ڈالنے نہ ہی پیساوہ ڈالنے اب اس کو کور کر کے رکھوں گی دو منٹ کے لیے اور ساتھ ہی میں اس میں میں اگر آپ آپ اپشنل ہے اگر آپ چاہیں تو بٹر بھی ڈال سکتے ہیں میں جو ہے ڈالوں گی کیونکہ مطلب ہمارے گرم پسند کیا جاتا ہے تو یہ میں بٹر یہ بلو بینڈ کا کسی بھی کمپنی کا یوز کر سکتے ہیں تو بلو بینڈ یہ میں تھوڑا سا بٹر ڈالوں گی اور بہت ہی اچھا ٹیسٹ ہے تو بہت زیادہ اچھا ٹیسٹ آیا تھا تو یہ دوپیر کا ٹائم ہے جو میں یہ بنا رہی ہوں میں نے کہا چولو فٹا فٹا اپنا کھانے بنا لیتے ہیں اور باقی کے پھر مجھ چھوٹے موٹے کام ہیں تو یہ ہماری مزیدار سی چکن بٹر ہانڈی ریڈی ہو گئی ہے آپ نے ضرور ٹرائی کرنی ہے تو اچھا جی یہ فرینڈز میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ کپڑے جو ہوتے ہیں دستخان ہوتے ہیں روٹی کور کرنے کے لیے جو ہوتے ہیں پونے بولتے ہیں کچھ لوگ اس کو دستخان بولتے ہیں کچھ لوگ کپڑا ہے جو بھی آپ لوگ بولتے ہیں یہ بہت زیادہ گندے ہو جاتے ہیں بہت زیادہ اس کو آپ کو میں آج دھونے کا چریکہ بتا رہی ہوں بہت اچھا طریقہ ہے اس کو آپ نے بڑے پتیلے میں سرفز یا تھوڑا سا زیادہ ڈال کے اس کے اندر یہ اس کو یہ جو کپڑے ہیں دستخان آپ نے اس کو شامل کر دینا فول آنچ پر ان کو پکانا ہے دس سے پندرہ منٹ نورمیل ہوتا ہے کہ آئل جو ہے اس کے اندر رہ جاتا ہے دھونے کے باوجود یہ جو ہے آئل جو ہے آئلی آئلی رہ جاتے ہیں اور اس کو یہ کہ پکانے سے آپ کے بلکل صحاف ستھرے سے کپڑے ہو جاتے ہیں بلکل صحاف ستھرے کوئی اس میں چکنا ہٹ نہیں رہے گی کوئی آئلی شوئلی ٹائپ کی چیز نہیں رہے گی اور اس کو آپ نے مزید مطبکہ اگر آپ کو لگے کہ صحی سے صاف نہیں ہوئے تو آپ نے بیس پچیس میلر بھی دے سکتے ہیں تو ہلکی آنچ پر ابھی پکانا چاہیں تو پکا سکتے ہیں مگر یہ کہ آپ نے دھو جب ہے تو اس کو گرم گرم دھونا ہے کیونکہ اگر آپ نے ٹھنڈے پانی کے اندر اس کو ڈال دیا تو وہ تو اس میں چکنا ہٹ باقی رہ جائے گی چکنا ہی اس کی دور نہیں ہوگی تو اس لئے آپ نے گرم گرم ہی اس کو بریش سے مارنا ہے اور بریش اس کے اوپر مار مار کے ڈگڑنا ہے اور پھر آپ نے اس کو واش کرنا موسیقی